سب سے پہلے تو یقینا شاوی صاحب جو کہہ رہے ہیں زینر جنرلسٹ ہے محتبر صحافی ہیں ان کے ساتھ باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی اس کا احوال انہوں نے سامنے رکھ دیا اور باجوہ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمام حکومتوں کے ساتھ انہوں نے ان کی معاونت کی اسٹابلشمنٹ was very much hands in hands with them کسی حکومت کو گرانے کا جو الزام ان پر لگایا جاتا ہے وہ بے بنیاد ہے اور پھر جو نواز شریف کو باہر بھیجوانے کا الزام ہے یا عمران خان کی حکومت گرانے کا الزام ہے اس پر ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اور وہ قرآن پاک پر حلف دینے کو تیار ہے اب اس طرح کی یہ جو گواہیاں جل باجوہ دے رہے ہیں سب سے پہلے تو میرا بڑا سادہ سا سوال ہے یہ کیوں دینی پڑ رہی ہیں یہ وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں یہ تردیدیں کیوں جاری کرنی پڑ رہی ہیں اس میں لہر رحمان الرحیم بہت شکریہ آپ کا دیکھیں سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے بڑا بنیادی ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایس پی آر یا تو لے کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں اور ابھی ان کے جو دو سال کا ان کے اوپر پابندی ہے کسی بھی قسم کا فورم کے اوپر جانے کی یا پولیٹکس میں آنے کی یا کوئی نیوز کانفرنس کرنے کی یہ ان کے اوپر پابندی ہے اب دوسری صورت میں آئی ایس پی آر جو ہے وہ ریشپونڈ کرے آئی ایس پی آر ریشپونڈ کر اس لیے نہیں شکریف الحال کیونکہ اس ٹائم پہ آلرڈی جو ایک محول بنا دیا گیا ہے گند کا محول پاکستان کے اندر جس کے اندر مستقل افواج پاکستان کو ایک خاص مقصد کے تحت جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اسی سلسلے کی کڑی جو ہے وہ جنرل باجوا بھی ہیں اس میں اب آئی ایس پی آر کا جب ریشپونڈ نہیں آیا اور مستقل جو ہے وہ جنرل باجوا کو نشانہ بنایا گیا تو جنرل باجوا نے جو ہے پھر مجبوراں وہ شامی صاحب سے بات کی شامی صاحب کوئی ان کے لیے نئے آدمی نہیں ہے اس کے پہلے وہ بطور آرمی چیف جو ہے جب وہ چھ سال کی مدت میں رہے تو ان کی متعدد ملاقاتیں ہوئیں شامی صاحب سے میں نے بلکہ ان کے صاحبزادے کے ولیمے کے اوپر شامی صاحب کو بھی دیکھا اور جنرل باجوا صرف شامی صاحب سے ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ بھی جنرل باجوا کی اس سلسلے میں بات ہوئی اور انہوں نے مجھے پوری تفصیل جو ہے وہ بتائی کہ کس طریقے سے نہ ایکسٹینشن کے اندر ان کا کوئی علم تھا اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کے گرانے میں یا ان کو جو ہے وہ ختم کرنے میں کوئی کردار یا مطبع امران خان کو کرنے میں تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ان کو مجبورن ہو کے یہ کام کرنا پڑا ہاں یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوا جیسے آدمی جو ہے وہ ایک بڑے سینئر آفیسر ہے اور فاجہ پاکستان کے سپر سلال رہ چکے ہیں اور ابھی بھی میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ وہ ریٹائرڈ نہیں ہوئے وہ اس ٹائم پہ لیف پینڈنگ ریٹائرمنٹ کے اوپر ہیں ساری اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں ورنہ ایک شال تک ایل پی آر کہلاتی ہے جس کے اندر وہ ریٹائر نہیں ہوتے بلکہ ایون سینئر آفیسران کی جو ریپورٹ ہوتی ہے شالانہ اس کو بھی اینوال کانفیڈنسل ریپورٹ اے سی آر جس کو کہا جاتا ہے وہ لکھتے تھے پہلے تو اس لیے جنرل باجوا کے اوپر جو الزامات ہیں لیکن بات بڑی امپورٹنٹ ہے نا سر کہ کاؤنٹر کے طور پر جو ریبٹل دے رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے ان کی بیانات کی تعدید آج بھی ڈنکے کی چوٹ پر کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ ملک کا وزیر دفاع کر رہا ہے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں اور برملا کہہ رہے ہیں دیکھیں خواجہ آصف صاحب کا تو آپ کو معلوم ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کیا بات کرتے ہیں کس طریقے سے چلتے ہیں خواجہ آصف صاحب کو تو آپ رہ نہیں دیں میرے خیال میں ان کا تو ریبٹل کا یہ عالم ہے کہ جب انڈیا کا راج ناتھ سنگھ جو کہ دفاعی منسٹر ہے اور وہ جب سٹوری بریک ہوتی ہے گارڈین اخبار کے اندر کے انڈین انوارڈ ہیں پاکستان کے اندر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے لیے تو راج ناتھ سنگھ کا اگلے دن بیان آ جاتا ہے ٹی وی کے اوپر اور وہ کہتا ہے ہاں ہم یہ کرتے ہیں اور بقائطہ وزیراعظم کی ہدایت پر کرتے ہیں اس کے اوپر خواجہ آصف بجائے اس کے کہ اس کو عالمی عدالت انصاف میں گرشیٹیں ہیں یا وہاں ہمارے جو وزارت خارجہ ہے وہ بلا کے ان کے سفیر کے ساتھ احتجاج کرے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان کا سیاسی بیانیہ ہے میں تو خواجہ صاحب کے اوپر حیران ہوں آفرین ہے ایسے دفاعی منسٹر کے اوپر یہ جو پٹیکلر میٹر ہے باجوا صاحب والا یہ تو ظاہر ہے اس کا تعلق پاک فوج کے ساتھ ہے پاک فوج کے سابقہ آرمی چیف ہے اور ظاہر ہے چیف کو پٹیکٹ کرتی ہے فوج کرتی ہے اور پھر ظاہر ہے دفینس منسٹر جس پوسٹ کے اوپر خواجہ آصف صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک رسپونسبل پوزیشن پر ہیں اور اس پوزیشن پر رہتے ہوئے ان کا بار بار یہ کہنا کہ میں ابھی بھی جو ہے وہ باجوا صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی فورم پہ آکے میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں تو یہ بہت مانی خیز نہیں ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ غیرہ ہم بات ہے میں خواجہ صاحب کو میں آئی ڈونٹ ٹیک ہم سیریسلی بیکاوز وہ جس دیفنس منسٹری کے اندر بیٹھے میں ہیں پہلے اپنی وہ پارٹی سے پوچھیں کہ ان کو وزیر دفاع کیوں لگایا گیا کوئی بہتری کی منسٹری کیوں نہیں دی گئی جس کی وہ خواہش کرتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ وہ بطور دیفنس منسٹر خط لکھ دے نہ باجوا صاحب کو پابند کر دیں آئیں اگر وہ یہ باجوا صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں تو میں بھی چیلنج کر رہا ہوں ان کو خواجہ عاصف صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں وہ دیفنس منسٹر کے طور پر خط لکھیں اور سمن کریں جنرل باجوا کو اور اپنی مرضی کے فورم کے اوپر بقاعدہ ایک آپ عدالت لگائیں اور ایک کوٹ آف انکوائری بلا لیں کیوں نہیں خواجہ عاصف صاحب یہ کر لیتے اس میں تو بری بری بات نہیں ہے وہ پریس کانفرنس کرنے کا تو کہہ رہے ہیں کہ کیجئے باجوا صاحب پریس کانفرنس کریں جو کرنا چاہتے کریں ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے بندش ہے وہ کر نہیں سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے آپ کو کیا وجہ دکھائی دیتی ہے خواجہ صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں باجوا صاحب اس میں کیا انٹریسٹ ہے پرابلمز یہ ہیں کہ شہرشت دانوں کی جب ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں تو اس کے اوپر ان کو جو ہے پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں خواجہ صاحب یہ بھی بتا دے کہ وہ کیا کیا مراد جنرل باجوا سے لیتے رہے وہ کب کب ان سے ملتے رہے جب وہ آرمی چیف تھے کس طرح سے ملتے رہے ذرا اس کے اوپر بھی میرے خیال میں خواجہ صاحب اگر لب کشائی کر دیں تو بہتر ہو جائے گا اور میں نے تو بڑا واضح بتایا بطور وزیر دفاع یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ کوٹ آف انکوائری بلائیں اور کوٹ آف ریٹائیڈ آفیسرز کو خط لکھ کے دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جہاں تک جنرل باجوا سے آپ کا تعلق ہے دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے وہ آئی ایس آئی کے ڈومین میں آتی ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ انٹیلیجنس بیورو کے ڈومین میں آتی ہیں کچھ اسی طریقے سے دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز کے ڈومین میں آتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ شیول کے جو معاملات ہیں یا کوئی اور ایسی چیز چل رہی ہے اس کے اندر ان کو ڈے ٹو ڈے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو علم ہو ہم سمجھتے تو یہی ہے کہ وزیر آزم پاکستان ہیں یا کوئی بڑے ہوتے کے اوپر ہیں ان کو ہر چیز کی خبر ہوگی ایسا نہیں ہوا کرتا ہر کا ایک اپنا سٹیٹ مشینری ہوتی ہے کیا امریکہ کے اندر لوگوں کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے تھی سیم پیج پر تھے باجوا صاحب کا جتنا عمل دخل تھا ایکنومک ڈومین کے اندر بھی وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے that government was very much hands in hands تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ he was not aware of what was happening at that point in time اور نواز شریف صاحب کو اگر باہر بھیجا گیا تو باجوا صاحب اس پر بھی لا علم تھے بھائی کیا باجوا صاحب نہیں دیکھیں حکومت پاکستان نے کیا امران خان صاحب کا اور جو ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ کا بقاعدہ وہ ریپورٹ موجود نہیں تھی جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں نے خود دیکھی ہے وہ ریپورٹ اور وہ جو ڈاکٹر آسن صاحب تھے ان کے انہوں نے جب پوری ریپورٹ بتائی اور کہا کہ واقعی پلیٹ لیٹس کام ہو گئے ہیں یہ تو حکومت نے بھیجا تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوا صاحب کو بقاعدہ اس معاملے کے اوپر مزید ان کی انکوائری جو ہے وہ ضرور ہو جانی چاہیے کوئی آرگ نہیں ہے اور وہ وزیر دفاع کر سکتے ہیں وہ وزیر آزم بھی کر سکتے ہیں وہ چاہیں تو انٹیریئر منسٹر بھی جو ہے وہ ہولڈ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر لیتے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک وقتی طور کے اوپر چیز آئی ہے اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا سٹیٹ ویدن اسٹیٹ نام کی بھی کوئی چیز موجود تھی کیا کوئی ایسے لوگ موجود تھے جو درمیان میں جنرل باجوا کو بھی بائی پاس کر رہے تھے کیا کوئی ایسے اناثر حکومت کے اندر تھے جو کچھ اور مضبوط طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کے جنرل باجوا کو غاصل رکھے ہوئے تھے بہرحال بہتر یہ ہے کہ میں نہ جنرل باجوا کا ترجمان ہوں لیکن جو میں ان کی شخصیت کو جانتا ہوں جی 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 پلیز کپلیٹ کی جائے گا جی میں جو ان کی شخصیت کو جانتا ہوں میرا خیال ہے کہ جنرل باجوا کھلے ڈلے آدمی ہے اور ان کو اس طریقے سے کشمیں اٹھانی نہیں چاہیے تھی میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اور میں اس کا اظہار ضرور ان سے جب بھی ملا تو میں ضرور کروں گا میرا خیال ہے وہ ایک سابق چیف آفارمی سٹاف کا یہ ہی کہنا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے خیال میں یہ ہی مور دن سفیشنٹ ہے اور اگر ایشہ بہت ہے تو میرے خیال میں اپنے لائر کے ذریعے جو ہے وہ ایشہ کوئی کام کروا لیتے تو وہ شاید بہتر ہوتا نواز شریف اور عمران خان میں یہ قدر تو مشترک ہے کہ دونوں جرل باجوا کو قصور وارد ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جرل باجوا کی وجہ سے ان کی حکومت گئی تو کیا وجہ ہے کہ آج بھی وہ باجوا صاحب جو کہتے تھے کہ وہ گمنامی میں چلے جائیں گے وہ گمنامی میں نہیں جا پا رہے کیا انڈر پیشر ہے کوئی سوالے سے دباؤ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کسی کی وساطت سے بلواسطہ جو ہے وہ پیغامات پہنچا رہے ہیں پبلک ڈومین نواز شریف اور عمران خان دونوں ہی موسم کش ہیں یہ دونوں کی ایک کومن ان کی وہ ہے اور یہ تو بات کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ گئے یہ بتا دیں کہ کس کی وجہ سے آئے تھے وہ بھی ذرا بتا دیں میں یہ بات نہیں کر رہا میں نواز شریف صاحب سے جو پہلے جو ان کے وقت کے آرمی چیفز تھے اور جو جس طرح سے ان کے شاد معاملات تھے وہ بھی ذرا پھر بات تو پھر پوری کرنی چاہیے نا آدھا سچ تو اچھی بات نہیں ہوتی لیکن بہرحال جنرل باجبا کے اوپر میرے خیال میں ایک ایسا پریشر ہے جو فیملی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ میں گمنامی کی زندگی چلا جاؤں گا لیکن کیا لوگ ان کو گمنامی کی زندگی جینے دینا چاہتے ہیں کیونکہ مستقل الزامات کی بچھار جو ہے وہ تو دوسری طرف سے آ رہی ہے جنرل باجبا کی جانب سے تو انیشیٹیو نہیں لیا گیا میرے خیال میں ایس بات کا